اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارے پاس ایجزارپشن ایسے تھم کون کون سی ہوتی ہیں اور کتنی طرح کی ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ریل 5 طرح کی ایجزارپشن ایسے تھم خون کون سی ہیں اب جو ہمارے پاس جو ہے نا پہلی تین ایجزارپشن ایسے تھمز یہ ہوتی ہیں نون پروس بڈیز کے لیے جو اگلی دو ہیں وہ ہوتی ہیں پورس بڈیز کے لیے یہ واپس طرف ہمارے بڑی آئے ہیں دوپورس بڑی آئے ہیں اگلی چیز یہاں پہ اس کا بہت ہے کہ ہمارے پاس ہمやって ان کو پر کرتے ہیں اب ہم نے x x along لینے پریشر اور وی ایکس کے لانگ ہم نے لینی ہوتی ہے amount of quantity adsorbed amount of quantity amount of gas adsorbed ٹھیک ہے اب اس میں مرے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جیسے پریشر بڑھا ہے ہماری adsorbed quantity جو ہے وہ بھی کیا کر رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے ایک پوائنٹ اسا آئے گا جہاں پر یہ pressure increase کرنے سے ہماری جو x over m ہے جو ہماری adsorbed quantity ہے گیس کی وہ بڑھ نہیں رہی اس کیس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک adsorbed تھا اس کے اوپر adsorbed particles آکے لگی جار ہیں لگی جار ہیں لگتے لگتے ہماری ایک پوری layer بن جاتی جس طرح ہمارا یہ ایک absorbent ہے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس اوپر آکے پوری layer بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہےмارے پاس جب پوری layer آکے لگ جاتی ہے اس کے بعد further atom آنے کے لیے further solute لگنے کیلئے further adsorbed اوپر جو ہے آerme then further adsorbed کے اوپر مطلب further adsorbed بواڈٹ کے بانڈ بنانے کے لئے کے انٹریکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی سرفیس نہیں بچتا یعنی ہمارے پاس پورا سرفیس کروبہ پو جاتا ہے پورا سرفیس مارا کورب ہو جاتا ہے جو ہمارا انکمنگ اڈزور ڈیویٹ ہوگا اس کے لئے کوئی جگہ نہیں بچتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ اسطحہ کا گراف بنتا ہے اس کا یہاں پہ ہماری سی ävenا shot ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا گراف اب دوسرے graph میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ multiple layers ہوتا ہے پہلی layer پوری ہونا ہے اور باقی layers دیکھیں ہمارے پاس ایسے بنتی جانے ہیں اوپر سوپر layers ہماری بنتی جانے ہیں اب اس case میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس case میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا graph 来ز کرتا ہے یہاں پہ اس point پہ آکے ہمیں جو ہے نا وہ مل جاتا ہے ایک layer ہماری complete ہو جاتی ہے اس کے بعد جو گراف اوپر کو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہے اوپر آکے اور لیئرز بنی جا رہی ہیں اور لیئرز بنی جا رہی ہیں دیکھیں اوپر آکے نا لیئرز بڑھی جا رہی ہیں اب ہمارے پاس جو تیسرا گراف ہے تیسرا گراف ہمیں کیا کہتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس پریشر جو ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے کیا کرتا ہے پریشر جیسے ہمارے پاس پریشر بڑھتا ہے بڑھے جا رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک باڈی ہے ہمارا ایک ایڈزوربنٹ ہے اس کو پر آکے ایڈزوربیٹ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس فرسٹ لیئر بھی پوری نہیں ہوتی جبکہ سیکنڈ لیئر اوپر آکے لگنے لگ پڑتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے اس میں ایسے اگزامپل لے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کے ایڈزوربٹ کے اوپر آکے لگ پڑتے ہیں اس کے اوپر آکے್ لگ پڑیں گے ایسے 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 کندنسان لگ پڑیں گے اب یہاں پہ مطلب ایڈزوربنٹ کے ساتھ جڑنا اس لئے کندنس ایڈزوربنٹ کے اوپر جڑنا اس لئے پسند نہیں کرتے ایڈزوربیٹ پارٹیکلز یہ والے کیونکہ اس کیس میں مطلب نہیں پسند کر رہے کیونکہ جو ہمارا ایڈزوربیٹ آنے والا ہوگا اس کی جب بانڈ بنے گا اس کے ساتھ جب اس کی انٹریکشن ہوگی ہمارے ایڈزوربنٹ کے ساتھ تو اس وقت ہماری جو لیٹنٹ ہیٹ آف جو ہوگی نا ہماری جو لیٹنٹ ہیٹ ہوگی وہ کم ہوگی ایس کمپیر ٹو یہ کم ہیٹ ریلیز کرے گا ایس کمپیر ٹو کندنسیشن اب اگر جو ہمارا انکمنگ پارٹیکل ہے اب اس کو گوھر سے دیکھیں ہمارا انکمنگ پارٹیکل جو ہے اگر وہ اٹیچ ہوتا ہے اس کے اوپر تو زیادہ ہیٹ ریلیز کرے گا زیادہ اس کے اوپر آکے ٹچGu بجائے اس کے اوپر کرے گا اس کے اوپر ایسا لیٹ بنانا لگ پڑے گا ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس ملٹیپل لیٹز بنیں گی ملٹیپل لیٹز بانیں گی یعنی پہلے پوری پوری نہیں ہوگی ملٹیپل لیٹز بانتی رہیں گی تو اس کے اگزامپل ہے까 یعنی برومین برومین سلیکہ اگر ایک اگر ایک ایک اپس کر دیتی ہے ہمارے پاس اگلی چیز ہے کہ پریشر کرنے سے جو ہمارا ہوتا ہے چوتھے گراف میں ہماری پورس بوڈیز میں ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جب ہم نے یہاں پہ گیسز پروائیڈ کرنی میں اس اگزامبل سے لیتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ہم نے وہ جو ہمارا ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایڈزوربیٹ ہے جب وہ اس کو ایڈزوربنٹ کے پڑا کہ لگے گا تو ایسے لگنے لگ پڑے گا اسے لگتا رہے گا لگتا رہے گا اسے ٹھیک ہے اس طرح سے complete اپنی نا اس کے اوپر لئیر بنا دے گا ٹھیک ہے لئیر بنانے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ویم اچیو ہوگے جب اس کی لئیر بنی تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک لئیر بن چکی ہے اب یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اور لئیرز بھی ماشین ہے اور پھر باہر سے بڑھیں گی باہر سے بھی تو بہت سے ہمارے پاستی ہو وہ جہاں اس میں ہمارے پاس اس سے پہلے باہر والی کیا بنی ہے اگلی اگلی غرف بنتی ہے آخری گراف کی اس سے پہلے ہمارے میں سمجھانے کیا جہا soir ہمارے پاس تو آپ کو سے پہلے ہمارے کھر !! کیا اندر براہ حاشو نہیں ہے اس کے لحصے سانے لیر왔ر رہے ہیں اگلی AMOR آخری گراف کے Sigma پہلے وہ فیل اپ ہونے پہلے ہمارے جو پور اس کو ہنے اور اس کے بعد پھر باہر والی لیعور بننا سٹارٹ ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بات پھر باہر والی ہاں بلا اجلا پر لوں کی اسم کے اس طرح سے یہ جو ہماری یہ والی بوڈی تھی اس طرح کی اس طرح کی مطابق اس کی اگر میں اس طرح کی بوڈی کے مطابق اس کےک� ś Почему لوں تو اس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے جو میرے جو ہیں اندر والی لیئرز جو ہیں وہ میری fill up ہونا سٹارٹ ہوں گی اندر سے میری condensation جو ہے نا وہ attachment جو اندر والی start ہو جائے گی جب اندر سے میری attachment پوری ہو جائے گی اس طرح سے اندر سے پوری ہوگی تو اب باہر سے میری layers بننا start ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری جو ہے باہر سے اس طرح layer بنے گی بنے گی بنے گی بنے گی ٹھیک ہے اس طرح سے باہر سے میری layers بنے گی اب یہ تھا ہمارے پاس پانچ میں ڈائپ آف جو آئیس اثر میں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اس طرح کا graph بنتا ہے اور اس کے ایزامپل آتی ہے water adsorbed on charcoal یہاں پہ ہمارے پاس multiple layers آگے سے آگے بنتی جائیں گی لائک یہاں پہ ایک layer بن گی پھر اس کے مطلب یہ پوری طرح سے concentrated layer ہمارے پاس بنے گی اور اس کے آگے ایسے multiple layers اس کے اوپر ایسے بنے گی مطلب اس میں ایسے ہوگا کہ کوئی layer بیچ میں سے empty نہیں رہے گی ایسے جو ہے نا ہماری multiple layers جیسے اوپر سے اوپر multiple layers ہیں اس طرح سے بنتی رہیں گے بلکل concentrated ہمارے پاس اوپر سارا کام چلتا رہے گا تو یہ تھا ہمارا adsorption as a thumbs کا topic